ابو مخنف کے لئے جانا وہ بڑی دلچسپ بات جانا کتاب میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ تبریہ کے اندر روایت آئی ابو مخنف سے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا نا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دی حضرت عبد الرحمن بن آف نے تو حضرت علی نے کہا کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا اور الفاظ تبریہ میں لکھے ہوئے ہیں کہ تم نے جائے وہ اپنے دامات کو عثمان کو خلیفہ مقرر کر دیا اب یہ بات تبریہ میں لکھی بھی اور یہی ابو مخنف کی ریویت سے حالکہ یہ بات ایسی ہے کہ حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن آف کے دامات تھے ایسی باتیں جو ابو مخنف کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کی اور میں نے بقایتہ چیک بھی کیا کئی جگہوں پر تو وہ کہیں پر بھی یہ والی بات نہیں آئی تھی کہ حضرت عثمان ان کے دامات بھی تھے بلکہ ایک اور بات لکھی گئی کہ اگر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا یہ قبائلی تاثب کی بنیاد پر ہوتا تو حضرت عثمان کے بجائے حضرت علی کو خلیفہ بنایا جاتا کہ حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق تھا یہ بنی زہرہ سے تھا اور بنی زہرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا اور اب زہرہ سے باتیں ان کے جو تعلقات ہیں وہ بنی حاشم سے زیادہ مضبوط تھے بنی امیہ کی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے بنی امیہ کے ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا تو پتا چلا کہ یہ کوئی قبائلی تاثب کی بنیاد پر نہیں بنایا بلکہ وہ جو ہم نے حوالہ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے دیا کہ حضرت عبد الرحمن بن آف نے بغایدہ رائے لیا لوگوں سے جاگا اور رائے کیسے لی کہ وہ الفاظ ہیں اس کے اندر ابن کثیر نے الفاظ نکل کیے کہ انہوں نے پردہ نشین عورتوں تک سے جا کر رائے لی مکتب کے اندر پڑھنے والے بچوں سے رائے لی سب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے اندر رائے دی سوائے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے اور پھر انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی تو یہ سارا کا سارا پس منظر ہے لیکن اب جب ان چیزوں کو بتایا جاتا لوگوں کے اندر تو ایسی مطلب داستان بنا کر بتایا جاتا ہے کہ لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان بھی اس طرح کے تعصف وغیرہ کے اندر جو ملوث تھے صلی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھیں اور خاص طور پر صحابہ کرام علی مردوان کے حوالے سے خوش عقیدہ ہی رکھیں آمین